ہرے کرشنا پہلی بار جب ہماری کسی سے بھیٹ ہوتی ہے تو پریچہ کس روپ میں ہوتا ہے؟ نام سے میرا نام یہ ہے یا پھر میرا نام فلا ہے میرا نام یہ ہے تو ستیتہ کہاں ہے کہ ہمارا پریچہ ہی ہمارے نام سے ہوتا ہے دیکھیں جب ہم پیدا ہوتے ہیں پیدا ہونے کے کچھ سمیں کے بعد ایک نام ہمارے اوپر چپکا دیا جاتا ہے یا پھر ہمارے ساتھ ایک نام کو جوڑ دیا جاتا ہے شنے شنے جیون سمپور کرنے کے پسچات ہمارا شریر تو چلا جاتا ہے کین تو نام یہ ہی رہ جاتا ہے کئی پیڑھیوں تک کم سے کم تین یا چار پیڑھیوں تک تو لوگ سمرتی میں نام کو رکھتے ہی ہیں ہاں اگر ہم کوئی اچھا کاریہ کر کے جاتے ہیں تو وہ نام یوگو یوگو تک رہتا ہے ربڑی وچیترواد ہے وہ نام جیون میں کبھی کسی کو دکھائی نہیں دیتا لیکن نا دکھائی دینے والا استتوہین جو شبد ہے چھوٹے سے شبدوں کا جو سمو ہے وہ ہمارے پورے کے پورے استتو پر حاوی ہوتا ہے ہمارا پریچے ہی اس پر ہوتا ہے مال لیجے کسی پرسدھا وقتی سے یہ شبد ہٹا دیا جائے جیسے نام کہتے تو اس کا پریچے کیا ہوگا ایک مانوشی ہے اس کے علاوہ کیا تو باستو میں ہماری پہچان کیا ہے نام یہ تو ہے سانساریک جیون کے دینچریہ لیکن ادھیاتمی کے درشتی سے دیکھیں تو بہت آسادھارن ہے آپ کا نام کا ہوگا ہماری ساناتن پدھٹی میں ہم نام کا چین بڑا سوچ سمجھ کر بڑے گوڑھ طریقے سے کرتے ہیں آئیتے ہاسک نام ہوتا ہے یا ہمارے ادھیاتمی کے ہماری دھارمک پروتی کے حساب سے ہم مہاپرشوں کے نام کو ادھیک پراتھ مکتہ دیتے ہیں بنتی یا اس طرح کے جو بھی نام ہوتے ہیں نام برے نہیں ہے لیکن وہ مہتوہین نام ہوتے ہیں آپ کا نام اپنے آپ میں ایک گوڑ پہچان بھی رکھتا ہے اور ایک گوڑ وشے بھی ہوتا ہے دیکھیں نام کو لیکن ہم زیادہ آدھیک گمبیر ہو نہیں پاتے لیکن ادھیات میں بھی اس کا بڑا مہتوہ ہے بہت مہتوہ ہے سروپردھم جب کسی بالک کا نام رکھا جاتا ہے تو اس کے گوڑ اور دوش کے بارے میں تو اس سمیں جو نام رکھتا ہے جو بڑے ہوتے ہیں چاہے ماتا پیتا ہو یا کوئی رشتے دارہ وہ تو اس کے گوڑوں سے تو پریچت ہوتے نہیں تو نام کس پرکار رکھتا ہے کہ نام اچھا ہے یا نام کسی بڑے ویکتی کا ہے کسی بڑے ویکتیتو کا ہے سچائی تو یہی ہوتی ہے یعنی اس نام سے جڑے ہوئے پہلے چریتر کے گوڑوں کے حساب سے آپ کا نام رکھا گیا ہے یا میرا نام رکھا گیا ہے اُدھاڑ کے سورپ میں میرا نام روحیت ہے اور روحیت کا سمبندہ اگتے ہوئے سوری سے ہوتا ہے اندر دھنوش سے ہوتا ہے رکھتے سے سمبندیت ہی ہے تو اگتا ہوا جو سورج ہے اس سمیں اس کی جو لالیمہ ہوتی ہے اس کو روحیت کہتے ہیں رکھت بڑھنی جو لالیمہ ہوتی ہے اس کو روحیت کہتے ہیں تو اُدھے کا اُننتی کا جو پرتیک ہے وہ روحیت ہے میرے پتا کا نام شری رادہ کرشن ہے اس کا ایک بڑا مہتو ہے اور پراربد سے انت تک جب میں نے ہوش سمحلہ جب سے اپنے پتا کے نام سے میں پریچیت ہوا ہے تو اس سے شہشت کیا ہوگا میرے عشت کا جو نام ہے وہ میرے پتا کی نام سے سمبندھی ہے یا کرشن ہے جو میرے کسی نکٹم سمبندھی کا نام ہے نکٹم پریچیت کا نام ہے اب اس نام سے جدی میں سامجست سے بیٹھاتا ہوں تو یہ لگا لیجی کہ اس سے شہشت کیا ہوگا میرے معنی میں اس کرشن شبد کے جتنے بھی گن ہے ان کے جیون کی جتنے بھی کریا کلاپ ہے جتنے بھی کال گھنڈ ہے بھگوان کرشن کی جرچہ کرتا ہوں ان کے جیون کے جتنے بھی رس ہے سب کے سب میرے بھی ترسمہ ہیت ہو جاتے ہیں تو ہماری ساناتن پدھتی میں ہماری ہندو دھرم میں ان ناموں کا بڑا مہتو ہوتا ہے ہر نام کے پیچھے ایک ادھیاتم کی گوڑ پہچان چھپی ہوتی ہے میرے میتر ہے سندیپ میں جب ان کا نام لیتا ہوں میں ایک ادھیاتم سے جڑا ہوں تو ان کا نام لیتے ہی میری اندر ایک آستہ کا بھاو آتا ہے میں کبھی بھی جب بھی ان کو سمجھ لیں اپنے نام سے جڑے ہوئے کسی بھی بیکتی کے گنوں کو سمجھ لیں جس کارن سے ہمارا نام ہم سے جڑا گیا ہے اس سے یوگ پروش یا یوگ اندر کے گنوں کو ہم سمجھ لیں تو واسطوں میں ہم انرگل کاریتوں کر ہی نہیں پائیں گے کہیں نہ کہیں اس بیکتیتوں سے ہم جڑ ہی جائیں گے ہمارے اندر اس کے گنوں پیدا ہونا شروع ہو ہی جائیں گے بڑا مہتو ہوتا ہے اپنے نام کا تو سورو پردھم ہم کسی سے بھی اگر ان کا پریچے لیں میری ایک عادت ہے میرا ایک سوہبہو ہے میں پرتیک سے پوچھتا ہوں آپ کا نام کیا ہے وہ اپنا نام بتاتے ہیں تو میں یہ بھی پوچھتا ہوں اس کا عارت ہے کیا ہے یادی انہیں اس کا عارت نہیں پتا ہے تو میں اسے سمجھانے کا پریاتن کرتا ہوں اور یادی مجھے بھی نہیں پتا تو میں اسے تلاش کرنے کا پریاتن عوشہ کرتا ہوں یہ میری وشیشتہ میں نہیں ہے میں اسے ویکتی وشیشتہ کے گنوں کو اسے ناموں سے ٹٹولنے کا پریاتن کرتا ہوں کیونکہ جو نام آپ کے ساتھ جڑا ہے اس کے کچھ نہ کچھ گنا اوشیاں آپ کے بھیتر آئے ہی آئے ہیں یہ میرا مت ہے اور یہ واسطوں میں یہ مت ہوتا ہے وہ دوسری بات ہے کہ وہ ویکتی بھی نہیں پہچان پاتا کہ اس کے گن کیا ہے اس کی وشیشتہ کیا ہے اس نام کا مہتو کیا ہے اس لئے سروپرثم جب بھی آپ اپنا نام اچاریت کریں گے دوسرے کے بارے میں تو باد میں بات چیت کریں گے سروپرثم اپنا نام اچاریت کریں تو بڑے گرب کے ساتھ گرونت بھاؤں میں اور شدھ اچارن کریں میں اپنا نام پرونت شدھ اچاریت کرتا ہوں روحیت کاوشک میرا پرونہ نام نہیں ہے میں کاوشک ونشے سے سمبند ہوں تو وشوہ مطر کے ونشے سے سمبند ہوں تو میرے لئے وہ گربونت بات ہوتی ہے میں کاوشک ہوں تو یہ ایک سمبان کے بات ہوتی ہے اور میں روحیت ہوں تو یہ گربونت بات ہوتی ہے تو اپنا پرونت شدھ اچارن کریں اگر آپ اپنے نام کو سمجھ گئے تو سوئم ہی ادھیاتمک ہونا شروع ہو جائیں گے اپنے نام اور گنوں کے وشیشتہ کو سمجھ گئے تو آپ سوئم ہی انوبھا بھی ہو جائیں گے دھارمک ہو جائیں گے اور آپ کوئی بھی ایسا کاریہ کرنے سے کترائیں گے جو آپ کے نام کے انوروپ نہ ہو دیکھیں نام کے اپنی ایک وشیشتہ ہوتی ہے نام کا اپنا ایک مہتوہ ہوتا ہے ہمیں ہمیشہ اس مہتوہ کو سمجھنا اتینتاوشک ہے اور اپنے نام کے انوروپ ہی کاریہ کرنے اتینتاوشک ہے اچھا ایک پریپاٹی چل کے آتی ہے کہ نام کچھ رکھ دیا جاتا ہے لیکن گھر میں بڑے پیار سے کوئی اور نام بھی رکھ دیا جاتا ہے گولو سونو مونو ٹھیک ہے وہ ایک لڑ پیار کا ہے لیکن واسطوں میں میں نے بتایا کہ آپ کے نام کا پربھاؤ آپ کے چریف طرف کے بھیکتی تو پہ گرتا ہے تو کبھی بھی دوسرا نام یا پیار کا جسے نام کہتے ہیں یا پیٹ نیم کہہ دیتے ہیں یا ان ناموں کا پریوگ نہیں کرنا چاہیے میرے پریوار میں بچ پچ سے ہی مجھے پونہ اسی نام سے پکارا گیا ہے یا میرے بہن ہیں ان کو بھی اسی نام سے پکارا گیا ہے ہمارے نکٹتم جتنے ہیں جتنوں سے میں پریچیت ہوں لگ بھگ سب کو ان کے ناموں سے ہی پکارا جاتا ہے چاہے پریوار کا کوئی بھی سدہ سے ہو کیونکہ شنے شنے وہ نام آپ کے لئے ابھیمنتریت ہو جاتا ہے آنے والی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کا نام سچ میں ابھیمنتریت ہے آپ کا نام سچ میں بڑا ستھ ہے کسی بھی یوگ پروش اور مہا پروش کے سوروپ میں آپ کا نام ستھ ہے یا آپ اپنے ہی نام کا سممان پرارمبھا کر دیں گے تو آپ کے اندر وشیش گھڑ پیدا ہو جائیں گے جب شبدوں کے ویاکھیان کی بات آئے گی تب ہم اس وشے پہ گوڑھتا سے بات چیت کریں گے کہ آپ کا نام کیوں مہتو کون ہے آپ کے لئے آپ کا نام کیسے ابھیمنتریت ہے کس طرح سے آپ کے نام کی مہتہ ہوتی ہے گن ہوتے ہیں تو اسی لئے کبھی بھی اپنے بچے کا نام اپنام کے سوروپ میں یا کوئی پیار سے کوئی بھی نام ہو اس سوروپ میں کبھی نہیں رکھنا چاہیے ان کا جو بھی نام انکت کیا گیا ہے یا جو بھی نام اس کا دیا گیا ہے اسی نام سے اسے سمبودھت کریں اور بڑے سوچ سمجھ کے شدھ سوروپ میں ایسا نام اپنے بچے کا رکھیں جو بھوشیے میں بھی اس کا سہیوگی بنیں نام جس کا استعتو کچھ نہیں ہے لیکن وہ پور روپ سے آپ کا مارگن ترشن کرتا ہے آپ کوئی گوڑھ بات بتاتا ہوں ہم یا ہمارے جتنے بھی بڑے لوگ ہیں کوئی بھی اپنا نام نہیں رکھتے ہم اپنا نام رکھنے میں سکشم نہیں ہے نام نام سویم ہی آپ کو چونتا ہے نام کسی بھی آتما کا چوناؤ اپنے لیے سویم کرتا ہے کیونکہ نام کے جتنے بھی گوڑھیں اس سے سمبندھیتیں جتنے بھی گوڑھیں وہ گوڑھ اس ویکتی میں کہیں کہیں انشماتر ہوتے ہیں کیونکہ جب بھی نام کسی کے ساتھ چپکتا ہے یا جب بھی کوئی نام کسی کو دھارن کرتا ہے تو اس کے کچھ وشیش گوڑھ اس ویکتی کو میں آہی جاتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ سمپون جیون میں دنیا داری میں پڑے ہوئے یا پھر اور انے کاریوں میں پڑے ہوئے انسان یا وہ ابھی چار میں اس طرح کے بھرتیوں میں پڑے ہوئے انسان نہ تو اس نام کے مہتتا کو سمجھتے ہیں نہ ہی ان گنوں کو دیکھ پاتے ہیں جو گن اس نام کے ساتھ اس کے پھیتر آئے ہیں اس لیے نام کا بڑا مہتتو ہے ساتھ رہیں ادھیات مدیات رہے ہیں حرکوشنا موسیقی موسیقی موسیقی